نمشکار دوستو میں بیکے سر آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں جی کے راجستان کے شینل پر اور صبح ہو گئی ہے سبی کو سپر بات میرے سبی پیارے بھائیوں و مہنوں سبی کو سپر بات اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں بہت تیجیس میں نہیں بول پا رہا ہوں میرا گلہ بیٹ گیا آپ سبی کو لگاتار پڑھاتے پڑھاتے لیکن میں بالکل بریک نہیں کروں گا لگاتار پڑھاؤں گا رو جانا آنگا میرا وعدہ ہے میری پرتگیہ ہے آپ سبی سے آپ کے سامنے آج جن پرشنوں کو لے کر کے آئے ہیں یہ کچھ جس پرکار ہے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں انہی پرشنوں کے ساتھ آج ہم آپ کو عدن کروائیں گے اور ان سبھی پرشنوں کے آج آج آپ کے سامنے بیعکیا بھی کریں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پورے کے پورے پرشن آپ کے سامنے اوپاسٹ ہیں تو انہی میں سے آج ہم کو پرشن کرنے ہوں اور بہت ہی دategار پرشن ہیں تو جلدی سے سبھی میرے بھائی بہن لائب آ جائیں اور لائب آ کر کے اپنے سبھی پرشنوں کا اتتر باری باری سے دیجئے اور اتتر دیتے ہمیں دھیان رکھا کریے کہ پرشن سنکھیا لکھ دیا کریے پرشن سنکھیا ایک کا اتتر نمبر یہ پرشن سنکھیا دو کا اتتر نمبر بی سی ڈی جو بھی صحیح ہو اب دیکھئے پرشن نمبر ایک کا آپ کو اتتر دینا ہے جو وانی دوارا بیقت نہ کی جا سکے جو وانی دوارا بیقت نہ کی جا سکے اسے کیا کہتے ہیں واقعانش کے لئے ایک سبد کیا کہتے ہیں چار بکلپ ہیں آپ کے سکرین پر اتتر دیجئے میں پرشن کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیتا ہوں اب آپ کو زیادہ اس پرشن دکھائی پڑا رہا ہوگا دیکھئے جو وانی دوارا بیقت نہ کیا جا سکے چار بکلپ ہیں میرے سبھی بھائی بہن اتتر دیجئے اتتر دیجئے میرے سبھی بھائی بہن سبھی کو سپر بات چلیے اب گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کرنا بند کریں اور آپ لوگ یہ گوڈ مارنگ مت بولا کریں ہندی کا کلاس ہے ہندی کی ککشہ ہے تو امیدن آپ ہمیں سپر بات بولا کریں بھائی بہت اچھا لگے گا ہندی کے کٹھن کٹھن شبدوں کو بولنے کی ایک حیوٹ ڈال لیجئے ایک عادت ڈال لیجئے تو اس کے ساتھ آپ کا بھاہشائی جو ادھگم بھاہشائی ابھی شمتہ ہے اس کا بھی بکاش ہوگا چلیے آتما ساکشاتکار مطلب ہوتا ہے سویم سے ساکشاتکار سویم کے بسے میں جاننا آتما ساکشاتکار سوانبھوٹی سویم کی گئی انبھوٹی سوانبھوٹی سویم جو انبھوٹی کیا جیسے اگر میں نے کہا کہ میں نے وہی لکھا ہے میں نے اپنی کبیتاؤں میں وہی لکھا ہے جسے انبھوٹی کیا ہے جس کی انبھوٹی کیا ہے تو انبھوٹی مطلب وہ جب نہیں کہ میری ہی وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے سماس سے میں نے جو سیکھا وہ لکھ گیا لیکن یہاں دی میں ایسا کہتا ہوں کہ میں نے کبیتاؤں میں وہی لکھا ہے جو میں نے سوانبھوٹی کیا تو ارثات میں نے سوئم انہبھو کیا ہے سوانو بھوٹی آتما ساکھ چھاتکار سوئم سے کیا گیا ساکھ چھاتکار اور جو واری دوارا بیakt 뭐가 نہ کیا سکے وہ کیا ہو جائے گا انیروچنی اور رہش کا مطلب تو آپ سبھی جانتے ہیں ٹھیک ہے راج رہش مطلب راج ٹھیک ہے اور راج ایسا والا راز نیچے ایک بندی لگے گی دیکھئے دو چیزیں ہیں بھاسا کے ساتھ میں دونوں چیزیں لکھر کے آپ کو سمجھاتا ہوں اور جب میں ورنمالہ پڑھاؤں گا تو انتی بستریت بیاتھا کروں گا فارسی دھونیا آپ پوچھتے ہیں آپ سے یا پھر کہتے ہیں آگت دھونیا تو آپ بڑھاتے ہیں نکتہ کے ساتھ کا نکتہ کے ساتھ گھ نکتہ کے ساتھ گھ یہ اور جا اور ف بسیش طور پر دیکھئے جو مول ہیں مکھ ہیں میں انہیں کی بات کر رہا ہوں جو مکھ ہیں میں کیول ان کی بات کر لیتا ہوں جا اور ف کا جا اور ف ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ان کو جس طرح سے میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ گلت طریقہ ہے میں پہلے گلت پڑھ کے بتاتا ہوں جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں پھر میں اس کو صحیح پڑھ کے بتاؤں گا ک خ گ ج ف گلت پڑھا کیونکہ ہر جگہ نکتہ لگا ہے تو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا ک خ گ ز ف جیسے اگر یہ ایک راج ہے اور راج کے نیچے میں نے نکتہ لگا دیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے راز کیسے پڑھیں گے راز اس میں جو دھونی نکلے گی وہ سسیانے جیسی دھونی میرے بھائی نکلے گی اور یہ جو راج ہے یہ راج کاج کرنا ارثات راج پاٹ کرنا ٹھیک ہے اور یہ جو راج ہے وہ رہس سے والا راج ہے کیسا راج ہے رہس سے والا راج ہے میرے سبھی بھائی بہن اتتر دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آج دیکھئے اب اپنے دوسرے پرشن کی اور چلتے ہیں دیکھئے آپ کے سکرین پر ہمارا دوسرا پرشن آپ کے سکرین پر ہمارا دوسرا پرشن میں آپ سبھی کا کمنٹ دیکھ رہا ہوں آپ سب ہی کا کمنٹ دیکھنا ہوں تو بلکل ایسا نہ سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے آپ بچیں گے نہیں میں آپ سب کا کمنٹ دیکھ رہا ہوں مجھے سب کا اتتر چاہیے میرے بھائی چلئے اچساہ کس رس کا اس تھائی بھاو ہے اچساہ کس رس کا اس تھائی بھاو ہے آپ کو بتانا ہے ہمارے یہاں نو رس ہوتے ہیں کتنے رس ہوتے ہیں بھائی ناو رس کی بات کی گئی ہے جس میں سے کس رس کو دیکھئے رسوں کے بھیسے میں سب سے پہلی بھی بیویچنا کون کرتے ہیں آچاری بھارت مونی کون کرتا ہے میرے بھائی آچاری بھارت مونی آچاری بھارت مونی جو ہے وہ کیا کرے ہیں سب سے پہلے رسوں کے بھیسے میں بتائیں ہیں آچاری بھارت مونی نے رسوں کی سنکھا کتنی بتائی تو آچاری بھارت مونی نے رسوں کی سنکھیا آٹ بتایا کس رس کو رس نہیں مانا تو آپ کہیں گے آچاری بھرت من نے سانت رس کو رس نہیں مانا رس نہیں مانا کیوں نہیں مانا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سانتی میں کوئی رس نہیں ہوتا ہے اس لیے انہوں نے سانت رس کو رس نہیں مانا اتساہ کس رس کا استھائی بھاؤ ہے تو اتساہ جو ہے بیر رس کا استھائی بھاؤ ہے سبھی بھائی بہن بلکل صحیح اتر دے رہے تھے اتساہ بیر رس کا استھائی بھاؤ ہے کرون رس کا استھائی بھاؤ ہے سوک نوٹ کرتے لیے کاپی میں کرون رس کا استھائی بھاؤ ہے سوک ہاس سے رس کا استھائی بھاؤ ہے ہاس اور شنگار رس کا استھائی بھاؤ رتی یا پریم کیا رتی یا پریم یہ ہو جائے گا اس کا استھائی بھاپ آپ دیکھئے اگلا پرشن ساہیت سے ہے اور بہت مانگ ہو رہی ہے کہ سر ساہیت کے پرشنوں کو بھی کروائیں تو میں کچھ کچھ ساہیت کے بھی پرشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیسے کچھ بیدارتی آپ نے سے KBS کی بھی پرکشہ دیتے ہوں گے DSSSB کی بھی پرکشہ دیں گے بیسک سکھا پرشت کے جتنے بھی اگزام سوتے ہیں ساہیت پر اچھائیں امید کرتے ہیں آپ دیتے ہوں گے تو ریٹ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری ہوتی چلے اس لیے ایسا قدم اٹھایا گیا ہے کہ ساہیت کے بھی کچھ کچھ پرشن اس میں سماویشت کیے جائیں اور آپ کا جانوردھن کیا جائیں تو کبیتا والی کے رچنا کار کون ہے میرے بھائی بتائیں چار بکلپ ہے سور داس جائے سی دلسی داس گھناند چار بکلپ ہیں میں آپ کے سکرین پر اتر دیتے جائیے آپ کا اتر صحیح ہونے پر میں آپ کا نام ضرور لوں گا اور آپ کو کبیتا والی کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتاؤں گا ایک بار آپ کے ڈی ٹریپل ایس بی کے پر اچھا میں تی جی ٹی کی پر اچھا میں ہندی سے تی جی ٹی کی پر اچھا دینے والے ودیارتیوں کے لیے میں بتا رہا ہوں یہی بشن پوچھے ہوئے تھے تھوڑا سا اور کٹھن بنا دیا گیا تھا کہ کبیتا والی میں کبیتا والی کب سنگرہیت کی گئی تھی یعنی کب کس صدی کی کبیتا والی ہے کبیتا والی کس صدی میں آیا تو میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں نوٹ کرتے ہیں چلیے سولہوی شدی میں سولہوی شدی میں جو ہے کبیتا والی کی بات ہوتی ہے سولہوی شدی میں اور اس میں ہے کیا کبیتا والی میں سری رام چندر جی کے اتحاس کا ورلن ہے کیا ہے شری رام چندر جی کے اتحاس کا ورلن ہے بھائی اور یہاں پر جو صحیح اتر ہے کس کے رچناکار کون ہے یہ آپ کو بتانا تھا رچناکار سوداش جائسی تلسی اتوہ گھنانند چار بکلپ تھے تو آپ کا جو صحیح اتر ہے وہاں ہے تلسی داس جو ہمارا صحیح بکلپ ہے وہ ہے تلسی داس جی کبیتا والی کے رچناکار کون ہے تلسی داس جوستو ایسے نہیں چلے گا اپنی سنکھیاں بردھی کریے سنکھیاں کو سو کے پار لے جانا ہے میرے بھائی سنکھیاں کو سو کے پار لے جانا ہے ایسے مجھا نہیں آئے گی ہم صبح صبح اٹھ کر کے آپ کے سامنے لگاتار ایسے ہی بھاگے دوڑے نہیں چلے آتے ہیں ہم اس لیے آتے ہیں کہ آپ میرے بھائی اپنی سنکھیاں تو بڑھائیے ہم وہ دیاپک ہیں جو دوہزار تین ہزار ودیارتیوں کو لگاتار ایک بار میں پڑھاتے ہیں ایک ککشم بیٹھا کر کے اتنی بڑی بیچس پڑھانے کا نمو ہے ہمیں لبے ورسوں سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اب کرونا کال چل رہا تھا تو ہم نے مفت سوائے دینے کا پرن کیا کہ ہم اپنے ودیارتیوں تک پہنچیں اور ان کو فری سوائے دیں مفت سوائے دیں اور ہمارے ودیارتی چینیت ہو کر کہ اپنی پرکشہ میں چینیت ہو جائے تو میرے بھائی آپ اپنے نیتک کرتبیوں کا وہن کریں اپنی سنکھا میں بردی کریں تھوڑا ہمارا نام یش اور کرتی کی بردی کریں اور دیکھیں اپنے اگلا پرشن آپ کے سکرین پر ہے اگلا پرشن پرشن نمبر چار پرشن نمبر چار کیا کہتا ہے پرشن نمبر چار کہتا ہے تاورگ میں کس پرکار کے بینجن ہے تاورگ میں کس پرکار کے بینجن ہے تو بینجن کسے کہتے ہیں جن ورڑوں کے اچھارن میں جن ورڑوں کے اچھارن میں سوروں کی سہائتہ لینی پڑتی ہے سوروں کی سہائتہ لینی پڑتی ہے اسے بینجن کہا جاتا ہے پہلی چیز ان کے مولتا جو بھید ہے پہلا اسپرس بینجن دوسرا انتست بینجن تیسرا اوز بینجن چوتھا سیوکت بینجن تو یہ جو ہے جب پوچھے کل کتنے بھید ہیں تو بتائیے کہ چار ہیں جب پوچھے مکھیتہ کتنے بھید ہیں تب بتائیے گا تین ہیں کتنے ہیں تین ہیں جب پوچھے کل کتنے بھید ہوتے ہیں تو بتائیے گا چار بھید ہوتے ہیں جب پوچھے مکھیتہ کتنے بھید ہوتے ہیں تو بتائیے تین بھید ہوتے ہیں اب بتائیے تاورگ کی بات ہو رہی ہے نا سوطر یاد کریے میرے ساتھ اچارے پالنی کا ریتو رشاڑام موردھا ریتو رشاڑام موردھا یعنی ریتو رشاڑام ارثات ری تاورگ ارثا ریتو رشاڑام ریتو رشاڑام اب دیکھئے یہاں پر میرے بھائی اگر تاورگ کی بات کریں یہ سب کس کے انترگات آتے ہیں موردھا بکلپ کیا سہی ہے بکلپ سی سہی ہے میرے بھائی بکلپ سی سہی ہے ایک بار سکرین سوٹ لیں آگے بڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنی کاؤپی میں نوٹ کرتے رہیے لیجے اگلا پرشن آگیا اگلا پرشن آپ کی سکرین پر اندھیر نگری کے لے خک ہیں اندھیر نگری کے لے خک ہیں اندھیر نگری کے لے خک ہیں چار بکلپ ہے آپ کے سکرین پر آپ کو اتر دینا ہے اور بنا دیری کیے ہوئے اتر دینا ہے میرے سبھی بھائی بہنوں کو جلدی سے میں سب کے کمنٹ دیکھ پر آؤ چلیے بہت اچھے بہت اچھے میرے بھائی سب لوگ پوری طاقت لگا کر کے اتر دیجے بنا دیری کیے ہوئے بہت اچھے آپ دیکھئے ایک کچھ چیزیں میں بتاتا چلتا ہوں اندھیر نگری جو ہے وہ چھے انکوں میں ہے کس میں چھے انکوں میں پوچھا جاتا ہے کتنے انک ہیں TGT کی پریقشہ میں پوچھے کتنے انک ہیں چھے انک ہیں کیا کیا گیا اس میں بھارتیندو حریش چن نے لکھا کس نے لکھا تو بھارتیندو حریش چن جی نے لکھا ہے کس کا ہے بھارتیندو حریش چن جی کا ہے اور اس میں جب آپ پڑھیں گے تو انہی نگری ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا بہت پہلے پڑے کیا ہوں گے آپ لوگ چاہ اوپر راجہ اندھیر نگری ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھا جا یعنی وہاں ہر چیٹ ٹکے بھاو میں ملتا ہے اگر بھاجی لینا ہے تب بھی کھا جا لینا ہے تب بھی یعنی کوئی بھی چیز یعنی مولیوان وستو بھی اسی قیمت پر اور جس کا کوئی مولی نہیں ہے وہاں بھی اسی قیمت پر آپ ایسا سمجھئے اس بات کو یہ ایک بیانگ ہے میرے بھائی یہ انہوں نے کیا کیا ہے نیرنگ کو ساشن پر بھیانگ کیا ہے نیرنگ کو ساشن پر بہت تگڑا بیانگ کیا ہے انہوں نے نیرنگ کو ساشن پر کیا گیا بیانگ ہے یہ اندھیر نگری یہ نیرنگ کو ساشن پر کیا گیا بیانگ ہے آپ ایسے سمجھئے کہ اگر آج کی ڈیٹ پر سونے کا قیمت سونے کا جو مول ہے وہ سبجی کی قیمت پر آ جائے اور سبجی کا قیمت اور سونے کا قیمت ایک برابر ہو جائے تو دونوں میں سے آپ کو کیا پسند آئے گا دونوں ہی اپنے جو مول ہے اس مول سے ختم ہو جائے گی چھیڑ ہو جائے گی ان کی قیمت چھیڑ ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ کو سبجی کھانا ہے تو آپ اس کی جگہ سونا نہیں کھا سکتے ہیں اور یاد ہی آپ کو سونے کی چین پہنے تو اس کی جگہ سبجی کی چین نہیں پہن سکتے ہیں اس لیے ہر بھرکتی کا ہر وستو کا ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک الگ الگ ستھان ہوتا ہے اسی پرکار یہاں پر نرنکوش ساسد پر کیا کیا گیا ہے تگڑا پرہار کیا گیا ہے بھارتیندو حریشنجے یوار لیکھک رہے اور صدا یوار رہے گئے کیونکہ بہت کم عمر میں ان کی مرتی ہو گئی زیادہ دن تک جیئے رہے لگ 34 ورس کی عوستہ میں ہی مرتی کو پرابت ہو گئے تھے میں جب آپ کو ساہیت پڑھاؤں گا تو ایک ایک چیز بہت بستریت بیاکھا کروں گا لیکن اس کے لیے میرے بھائی آپ کو اپنی سنکھیا سو کے اوپر لے جانی پڑے گی پوری طاقت پوری ارزہ لگا دیتے ہیں ہم آواز نہیں نکلنے پھر بھی پڑھا رہے ہیں سینہ بہا رہے ہیں آپ کے لیے صبح اٹھ کر کے دور کے آ رہے ہیں رات بھر آپ کے لیے پرشن بناتے ہیں تب یہ ٹائپ ہوتا ہے ٹائپیسٹ ہمارے بیٹھتا ہے رات بھر یہ پورا ٹائپ کرتے رہتے ہیں وہ ہم انہیں بیچتے رہتے ہیں یہی بیٹھ کر کے دیتے رہتے ہیں تب جا کر کے میں بھائی وہ یہاں تک ہم آپ کو لے کر کے آئے ہیں اور امید ہے کہ ہم آپ کے کانفیڈنس میں بردھی کر پائے ہوں گے تو تھوڑا سا تو ہم اتنا ڈیزب کرتے ہیں نا کہ آپ ہماری سنکھیا سو کے اوپر کم سے کم دو سو دائی سو ودیارتی تو لائی بھائی کریئے ہندی کا مان رکھئے میرے بھائی ہندی کا مان رکھئے اور تھوڑی سنکھیا بڑھائیئے پیر سے بندر کودا واقع میں کون سا کارک ہے پیر سے بندر کودا واقع میں کون سا کارک ہے اپادان کارک کرم کارک سمپردان کارک کرن کارک کارکوں کی سنکھیا ہندی میں آٹھ بتائی جاتی ہے سنسکت میں اس کی سنکھیا آپ کے گروہ جے پڑھایا ہوگا چھے بتائی جاتی ہے اور پیر سے بندر کودا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس میں لگنے والا کارک کون سا ہے سے اور سے کس کے کس کے ساتھ لگتا ہے ایک تو کاران سے لگتا ہے اور دوسرا لگتا ہے آپادان سے تو یہاں پر دیکھئے جب آپادان کے ساتھ سے لگتا ہے تو وہ الگ ہونے کے پریپیکش میں لگتا ہے یہ تو الگ ہونے کے پریپیکش میں لگتا ہے تو یہاں سے بھی تو بندر الگ ہو رہے ہیں کس سے پیر سے دونوں الگ ہو رہے ہیں تو جو ہمارا صحیح اتھر ہوگا وہ ہوگا اپادان کارک امید ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا ساری چیزیں سمجھ میں آ رہے ہوں گی اگلے پرشنی کے اور چلتے ہیں شرنگار رس کا استھائی بھاؤ بتائیے ابھی میں نے اس پرشنے کا اتھر آپ کو دیا تھا ابھی میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو شرنگار رس کا استھائی بھاؤ بتائیے میرے بھائی جلدی سے بہت اچھے بہت اچھے میرے بھائی جلدی سے اتھر دیجئے پرشنوں کو بہت تیجی سے حل کریں گے تاکہ کم سمیہ میں زیادہ اتھر دے پائیں تو دیکھئے شرنگار رس کا استھائی بھاؤ ہے وہ کیا ہے رتی ہے رتی کا دوسرا عارض ہوتا ہے کبھی کبھی رتی نہ دے کر کے پریم دے دیتا ہے اس کے دو بات بتائے گئے ہیں کیا بتائے گئے ہیں شرنگار کے لیے ایک تو ہے کیا ایک کیا ہے جب نائک اور نائکہ کے ملنے کا ورلن ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہے جب نائک اور نائکہ کے بچھلنے کا ورلن ہوتا ہے یعنی ایک ہے سہیوک شرنگار اور دوسرا ہے بیوک شرنگار جب سہیوک شرنگار پوچھے چاہے بیوک شرنگار پوچھے اگر کچھ بیدیارتیں مجھ سے پوچھتے کہ سر اگر پوچھ لے کہ بیوک شرنگار کے لیے اس تھائی بھاؤ کیا ہوگا تب بھی رت ہی ہوگا جب میں شرنگار پڑھاؤں گا تو وہاں بتاؤں گا کہ پریم کی ابھیبینجنا تب نہیں ہوتی جب نائک اور نائکہ ملتے ہیں کہ وہی تقسیمیت نہیں ہے پریم جب بچھوڑ جائے پریم جب الگ ہو جائے تب پریم کی ابھیبینجنا سروادک ہوتی ہے میرے بھائی تو وہاں پر میں بہت سارے کابیوں کے مادیم سے آپ کو بڑے بڑے بدوانوں کے رچناؤں کے مادیم سے اس پر پوری بیٹھا کروں گا ابھی پھر حال آگے چلتے پرشنمبر آٹھ پر دیکھئے پرشنمبر آٹھ آپ کے سکرین پر ہے نم نلکت میں سے تدبھاؤ شبد تدبھاؤ کیا ہوتا میں کئی بار بتایا ہے اب تتشم کیا ہوتا ہے تو تدبھاؤ مطلب آنیا بھاشاؤں سے یا ہندی میں پریوگ ہونے والے وے شبد جن کا پریورتن کر دیا گیا ہے جیسے یہاں چار بکلپ ہیں کون تدبھاؤ ہے بھرامر اگنی مستق مچھلی چار بکلپ ہیں اتتر دینا ہے آپ کو تو دیکھئے اتتر آ رہا ہے بہت زلدی بہت اچھے بہت اچھے میرے بھائی اپنی سنگرم بردھی کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے زبرجس دعوہ دار پرشن تو یہاں جو اتتر ہو جائے گا ہو جائے گا مچھلی مچھلی کیا ہے تدبھاؤ ہے اس کا تدشنٹہ ہو جاتا مین ہو جاتا جیسے علمکار کئی بار آپ نے پڑھا ہوگا پانی بیچ مین پیاسی وہی سونی سونی آوے ہاسی اب آپ سے میرا ایک پرشن ہے جب اس پرشن کا اتتر آپ کو کب دینا ہے میرے بھائی دھیان سے سنیے اس پرشن کا اتتر آپ کو دینا ہے ویڈیو ختم ہونے کے بعد ہمارے کمنٹ باکس میں ہمارے کمنٹ باکس میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی یا پھر کوئی دکت ہے تو آپ کو سب سے اچھا اس تھان ملتا ہے کمنٹ باکس آپ وہاں پر لکھ سکتے اور ید ہی آپ کو میرے بھائی ہمارا پڑھانا اچھا لگتا ہے ہمارا اتصاہ دیکھ کر کے آپ اتصاہیت ہوتے ہیں اور آپ کو آنند آتا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں لکھا کریے کہ سرم بہت اچھا لگا اور آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں ایسے ہمارا اتصاہ وردن کرتے رہا کریے کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس ویدیارتی کا نام بھی اپنے اگلے ویڈیو میں لیتے ہیں تو آپ بھی اس میں سامل ہو سکتے ہیں دوستو اور ہمارا اتصاہ ہے وہ وردت ہوتا ہے ہمارا ہردہ بھی جو ہے بہت انتظار کرتا ہے کہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں بہت اچھا پڑھا رہے وہ بہت مزا آ رہی ہے اب دیکھئے پرشن نمبر نو پرشن نمبر نو چھند سے ہے پرشن نمبر نو کہتا ہے چوپائی چھند چوپائی چھند کے پر تیک چرن میں کتنی ماترائیں ہوتی ہیں جب چھند پڑھاؤں گا تو ماترہ رچنا سکھاؤں گا سب سے پہلے چھند ساسطر چھند کے بشہ میں بتایا گیا ہے چوبیس سولہ گیارہ تیرہ کتنی کتنی ماترائیں ہوتی ہیں چوپائی میں جب بتائیے گا چوپائی کیا ہے سب سے پہلے چیز نوٹ کریے چوپائی سم ماترک چھند ہے کیا ہے سم ماترک چھند ہے کیسا چھند ہے سم ماترک چھند ہے اب یہاں سے دیکھئے آپ کو گلیت کی بہاسہ میں سم اور بھی سم ایوین اور اٹ پڑھایا گیا ہوگا جو دو سے بھی بھاجیت ہو وہ ایوین اور جو دو سے بھی بھاجیت نہ ہو وہ آڈ ہوتے ہیں تو سم کی اگر بات کریں تو چوبیس بھی بھاجیت ہو جائے گا اور سولہ بھی بھاجیت ہو جائے گا تو دو بکلپ تو پہلے ہی کاٹ دیجئے دو بکلپ تو پہلے ہی کاٹ دیجئے ایسے ہی اگر آپ کو نہیں جاتا تو بکلپ کاٹنا سیکھیں میرے بھائی دیکھئے اگر آپ بکلپوں کا کٹنا سیکھ لیتے ہیں اور آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بکلپ کو چھاٹا جاتا ہے تو باقی سب بہت آسان ہو جاتا ہے دیکھئے گا چوبائی چھند کے پرتیک چرڑ میں سولہ سولہ ماترائیں ہوتی ہیں کتنی سولہ سولہ ماترائیں ہوتی ہیں انت میں جگڑ تگڑ آنے کی منائی ہوتی ہے میں پڑھاؤں گا تو جگڑ تگڑ ابھی بتاؤں گا ایک پرشن اور ہے گڑوں کی سنخیا کتنی ہوتی ہے چھند میں گڑوں کی سنخیا کتنی ہوتی ہے یہ پرشن ہے کمن باکس میں کمن کریے گا اس پرشن کا صحیح اتر دینے والے پانچ بدیار کیوں کا نام کل صبح کی سا آٹھ بجے والی ریڈ کی کلاس میں میں نام لوں گا اس کا اتر چاہیے کمن باکس میں میرے بھائی چھند میں گڑوں کی سنخیا کتنی ہوتی ہے پرشن 10 کیا کہتا ہے تیری برچین برچین ہے کھلن کے اس پنگتی میں کون سا الانکار ہے پرکشا میں 7 سے 8 بار ریپیٹ کیا ہوا پرشن ہے امید ہے کہ آپ اس کا اتر دیں گے اتر دیجئے اور کئی بار ریپیٹ کیا ہوا ہے تیری برچین برچین ہیں کھلن کے پنگتی میں کون سا الانکار ہے بتائیے تیری برچین برچین ہیں اس میں میرے بھائی یم کلن کلن بتایا تھا یم مطلب دو جہاں پر شبد بھی دو بار آئے اور جتنی بار شبد آئے یعنی دو بار آئے تو ان کے ارث بھی بھن بھن ہو وہاں پر یم کلن الانکار ہوتا ہے امید ہے آپ کو چیز سمجھ میں آ گئی ہوں گی پرشن نمبر گیارہ پرشن چار بکلپ ہے میرے بھائی اتر دیجئے بہت اچھ بہت اچھا اتر دے رہے آپ لوگ ایسے ہی سنکھیا بردی کرتے رہیے بیڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ پسند آ رہا ہے تو شیئر کر دیجئے میرے بھائی سبھی لوگ شیئر کر دیجئے سبھی لوگ شیئر کر دیجئے میرے بھائی جلدی سے میڈیو کو اپنے سبھی دوستوں تک پہنچا دیجئے اور دیکھئے چار بکلپ ہیں یہاں جو صحیح بکلپ ہے وہ ہے بکلپ بھی سور ی دھن ادھے اور یہاں پر کیا ہے میرے بھائی گون سندی ہے کونسی سندی ہے تو گون سندی ہے پرش نمبر بارہ دیکھئے یتھا سکتی میں کون سا سماس ہے یتھا سکتی اس کو تھاک دیجئے یتھا سکتی میں کون سا سماس ہے اب بیعی بھا سماس تک پرش سماس دیو سماس اور کرم دار سماس اب بیعی بھا سماس میں پرثم پد پردھان ہوتا ہے اس میں پرثم پد پردھان ہوتا ہے پرش میں دو تی پد پردھان ہوتا ہے اس کے آٹ بھید بتائے گئے ہیں کل دیگو سماس میں پہلا پد سنکھ یا واج ہوتا ہے کردھار سماس میں پہلا پد ویشیشن اور دوسرا پد ویشیش ہوتا ہے پہلا پد ویشیشن اور دوسرا پد ویشیش ہوتا ہے میرے بھائی تو اب آپ بتائیے یتھا سکتی میں کون سماس ہے دیکھئے پہلا پد پردھان ہے یتھا سکتی سکتی کے انوصار جب بگرا کریں گے گا سکتی کے انوصار تو پرشن نمبر تیرہ دھیان سے دیکھئے بہت اچھا پرشن ہے کہہ رہے ہیں ان میں کون سا سب تد بھاؤ ہے چار بکلپ ہے اتر دیجئے کون سا تد بھاؤ ہے کون سا تد بھاؤ ہے میرے بھائی جلدی سب دیں ان میں سا سب تد بھاؤ ہے مدھوپ بھاؤ 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 چار بھاؤ آپ کے سکرین پر جلدی جلدی اتر دیجئے کون سا تد بھاؤ ہے تو یہاں بھاؤ بھاؤ جو ہے وہ تد بھاؤ ہے اور اس کا جو تد شم ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے بھاؤ بھاؤ جو چلیے اگلا پرشن پرشن چودha مدری کا تتشم روپ بتائیے مدری کا تتشم روپ بتائیے جلدی بھاؤ مدری کا تتشم روپ کیا ہے مدری کا مدری تتشم روپ مدری 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 کا مد hai چار بھıp ہے بتائیں بھائی کون سا اتتر صحیح ہے مدری کا تتشم روپ کیا ہو جائے گا مدری کا بلکل صحیح اتتر بہت سارے چاتروں نے اتتر دیا ہے مدری کا مدری کا ہو جائے گا ٹھیک ہے مدری کا ہو جائے گا مدری کا اب میں آپ کو ایک پرشن ہومور کے طور پر دینا چاہتا ہوں یہ پرشن آپ کا HW ہے ہومورک ہے آپ اس کو ہومورک کریں گے باقی سارے پرشن کلاسورک تھے اور اس کا میں نے آپ سے آج دو پرشن کی ہے دیکھیں ایک پرشن تو میں نے پوچھا ہے کہ چھند میں گھڑوں کی سنکھیا کتنی ہے چھند میں گھڑوں کی سنکھیا کتنی ہے ایک پرشن تو آپ کا یہ ہے اور دوسرا پرشن آپ کا کیا ہے میرے بھائی دوسرا پرشن آپ کا ہے یہ والا کہ سدھ ورطنی سدھ ورطنی کا تیان کرنا ہے جو بھی میرے بھائی بہن ان دونوں پرشنوں کا صحیح اتتر دے گے یہ ہے پرشن نمبر ایک اور یہ پرشنمبر دو ہے یہ ہومورک کا پرشنمبر ایک اور یہ پرشنمبر دو پرشنمبر ایک پرشنمبر ایک انتر راشتریے کئیسے لکھا جاتا ہے کل میں انتر راشتریے پر جب کل کی ککشہ ہماری ساڑی آٹھ بجے کی ہوگی تو اس ٹائم پر میں ایک ایک چیز کی بیویچنا کروں گا کہ کون سا بکت سہی اور کیوں ہے اور چھنمیں گنوں کی سنکھیا کے بھی سہی میں بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی کلاس کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں میوانی کو ورام دیتے ہیں اب تک کے لیے دوستو آپ لوگ پڑھتے رہیے خوش رہیے مست رہیے اور اتر دینا مت بھولیے گا میرے بھائیوں چلیے